دنیا کے ساتھ عجوبے میں سمار خوبصورت سا تاج محل کے ساتھ بہجاروں قصے جڑے ہیں کچھ سچے ہیں تو کچھ جھونٹی اتیاز کر راج کی سور راجے نے اس پر بہت عدن کیا ایک قصہ تو یہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سا جہاں نے تاج محل بن مانے کے بعد سبھی مجدوروں کے ہاتھ کے امگلی کٹوا دیئے تھے تو دوستو یہ کہانی بلکل سچ ہے تاج محل کو سا جہانہ نے تو بنبایا تھا لیکن اس بات کا آسکر کوئی ثبوت نہیں ہے تاج محل کو بنانے میں بائیس ورش لگ گئے تھے اور اس کے نیرمان میں لفظ بائیس ہجار مجدوروں نے کان کیا تھا یہ بات تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا لیکن جانب کو پتا ہے کہ تاج محل کو بنانے میں چپنے روپے لگے تھے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ تاج محل بنانے میں تین کرو روپے لگے تھے اگر آج کی بات کہے تو اسے بنانے میں لگو سات ہجار کرو روپے لگ جائیں گے اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ تاج محل سے سال کسی اتنی کمائی ہوتی ہے تو دوستو تاج محل سے ایک سال میں اگر پچیس کڑو روپے کی کمائی ہوتی ہے ہے نا انٹریسٹنگ پیکٹ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ تاج محل اور کتو منار میں اونچہ کون ہے تو بلکل آپ کتو منار بولو گے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو تاج محل کتو منار سے پانچ فٹ اونچا ہے کیوں ہو گئے نا حیران جی ہاں دوستو یہ بلکل سچ ہے تاج محل کا رہاں دوپر کے سمیں سوفید ہوتا ہے جبکہ صوبہ کے سمیں گلاویں دکھائی جاتی ہے اور سان کے سمیں سنے راں دکھائی جاتا ہے ہے نا حیران کا دینے ہوگا فیکٹ دوست آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیوں تو سبسکرائب کر لیں اور بگلواری گھنٹا کوئی لانا نہ بولیں اس کا دوسرا پرٹ میں بہت جیل رہا ہوں گا تب تک کے لیے خوش رہو مست رہو اور اپنا خیار رکھو